موسیقی جو چار نام اداروں کے دیئے گئے تھے وہ چاروں نام مسترد کر دیئے گئے عدالت نے یہ کہا کہ ان کے سامنے ناموں کی لسٹ پیش کی جائے اور عدالت خود یہ فیصلہ کرے گی کہ انہیں کون سے نام رکھنے ہیں اور کون کون سے جو ادارے ہیں چاروں ایسی سی پی ہو نیب ہو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو ایف آئی اے ہو گریڈ اٹھارہ سے اوپر کے لوگ ہو دوسرا جو ریمارک عدالت کا تھا کہ عدالت کے ساتھ گیم نہ کھیلیں یعنی عدالت یہ لسٹ دیکھ کر ان کا پہلا امپریشن یہ تھا کہ عدالت کے ساتھ گیم کھیلی جاری ہے کیا یہ بات درست ہے جب عدالت کا یہ ریمارکس پڑے جائیں بہرحال ساڑھے گیارہ بجز تک یہ لسٹ پیش کرنے کا کہا گیا ہے دوسری طرف ہم نے کل دیکھا مریم نوازشریف صاحبہ بار 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 بہت سے ٹویٹس کی انہوں نے چاند جرمن جو جنرلس تھے انہوں نے ان ٹویٹس کا جواب بھی دیا یہ کہا گیا کہ کریپ ہے یعنی بکواس ہیں یہ جو سارا کچھ پینما لیکس میں ہیں ساتھ انہوں نے آج جو جنرلس تھا جرمن اس نے بڑی دلچسپ بات اپنی ٹویٹ میں لکھی شاید مریم نوازشریف صاحبہ نے اس کے جواب کے بعد اس کو بلوک کر دیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی جرمن جرنرلس نے کہ ان کو آئر بلوک کیا جائے کیونکہ بہت سے معاملات ابھی ہونے باقی ہیں اچھا تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹویٹ درست نہیں ہے ٹویٹ جالی ہے مجھے ابھی بتایا گیا کیونکہ دپیر میں نے جب یہ ٹویٹ پڑی تھی بارال یہ ٹویٹس کی حد تک اگر رہیں اس پر مریم نوازشریف صاحبہ کی ٹویٹس کس طرح اشارہ کر رہی ہیں اور خاموشی کس لیے ہے اس پر بات کریں گے شریعہ رفریدی صاحب ہمیں جوئن کریں گے پیٹی آئی سے مولا بخ چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اجاز عوان صاحب دفاعی تجزیہ نگاہ رہے ہیں سلیم بخالی صاحب مائے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے بہت شکریہ تمام ایمانوں کا اگر میں پینما لیکس کی بجائے ڈان لیکس سے زیادہ میرا خیالہ شروع کریں آغاز اس پروگرام کا اجاز عوان صاحب ڈان لیکس پہ خاموشی ہے مکمل خاموشی ہے ہر طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈان لیکس کا معاملہ ہے یہ تھنڈا پڑ گیا ہے یا دونوں سائیڈیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے کون کیا کرتا ہے سب بیٹھ کے انتظار کرنے اس کا عوازی صاحب میری ذاتی رائے میں جو ایک انڈسٹیننگ پہلے ہو چکی تھی اس کے انتظار میں پاکستان آرمی چاہتی ہے کہ جو کمٹمنٹ دی گئی تھی اس پہ پرائم منسٹر صاحب پورے اتریں کیونکہ یہ میری ذاتی رائے میں بڑی ایک واضح سی بات تھی کہ یہ خبر جب لگائی گئی تو اس میں مریم نواز صاحبہ جو سیل منیج کرتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور خود پرائم منسٹر صاحب بے خبر نہیں تھے اور زفر عباس اور سیرل المیڈا نے بڑی ویریفیکیشن کے بعد یہ خبر لگائی اور انہوں نے چار دفعہ اس کو ویریفائی کروایا زفر عباس جو سینئر ایڈیٹر ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ویریفائی اور ری فیریفائی کرنے کے بعد کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی نیچر کتنی ایکسپلوسف ہے اس نیوز کی اور اس کا کانٹینٹ کیا رییکشن آسکتا ہے اس لیے انہوں نے یہ ویریفائی کروایا اور ری ویریفائی کروایا اور انہوں نے پرویز رشید کی بات نہیں مانی انہوں نے کہا مجھے کسی ذمہ دار شخص سے بات کروائیں اور جب ذمہ دار شخصیت نے انہیں کہا جی کہ یہ خبر آپ لگا دیں تو پھر لگائی گئی اب اس سارے کے بعد اس ملک کا یا ہمارے اس پریزنٹ سیٹ اپ کا علمیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر عزت و شرف ان کے اور ان کے خاندان میں حصے میں آیا ہے باقی نہ کسی کا کوئی دوستوں یاروں میں اور اپنے ہلکے میں کوئی وقار ہے نہ ان کے اپنے کالیگز میں کوئی عزت ہے اور نہ سر لیکن آپ تو یہ تو بیگراؤنڈ ہے رہے نا سر سر یہ تو بیگراؤنڈ ہے رہے نا مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ دو دن سے تھنڈا پڑا ہوا ہے نہ ایک سائیڈ نے کچھ کیا ہے نہ دوسری سائیڈ نے کچھ کہا ہے ہم کیا انتظار کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان آرمی نے اپنا ویو پوائنٹ دے دی ہے کہ جو ایکشن آپ نے لیا ہے یہ اس انڈسٹیننگ کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اب پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میرے خیال میں ہر مہینے کے پہلے ہفتے ہوتی ہے اور اب اسی ویکنڈ پہ شاید ہوگی تو اس سے پہلے ریسپانس پرائیم منسٹر آفیس سے اور انٹیریئر منسٹری سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کسٹوڈین اس فیکٹ فائننگ کمیشن کے پرائیم منسٹر آفیس اور انٹیریئر منسٹری ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری شوڈ کم کلیر اور جوش کی فائنڈنگز ہیں ان کو پبلک کر دیں اور پھر لوگوں کو اپنی ججمنٹ کر دیں کہ کون غلطہ ہے کون دروشتہ ہے لیکن جب تینوں اشخاص اس ڈسیئن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں آرمی بھی ریجیکٹ کر رہی ہے فاطمی صاحب بھی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور تحسین صاحب بھی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو پھر پرابلم بڑا انڈسٹینڈبل ہے کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا اور کون اس کا جو مجد ہے یا کون اس کو خبر لگوانے والا ہے لیکن ایک طاقتور پرائیم منسٹر ہیں ان کی فیملی ہے اس کی طرف جانے سے سب لوگ اتناب کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی بھی چاہتی ہے کہ ڈیموکریسی کی اوپر ہماری وجہ سے سر آپ جو فیملی کی طرف نہ جانے کی بات کرنے سے اشارہ یہ کر رہے ہیں یا اس وقت فوج کی پوزیشن یہ ہے کہ یا تو کچھ کریں یا پھر یہ فیملی کی طرف معاملہ جاتا ہے میں بخاری صاحب کو اس پہ لے لوں لیکن بخاری صاحب اس سے پہلے میں اگر نہیں کریں گے تو پھر جائے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو جائے گا لیکن اس کا کوئی ثبوت جتنا میں جانتا ہوں سر ثبوت کوئی باضح کسی چیز کے بھی نہیں ہے کالز موجود ہیں لیکن ایک ادھی ایمیل ثبوت ہے اباسی صاحب اگر جب ثبوت آئے اسائی نے لانا تھا تو وہ امریکہ سے جا کے تمام ریکارڈ لے آئے تھے حکانی صاحب کا اور اجاز منصور کا اور پاکستان کے اندر ریکارڈ نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سارا ریکارڈ موجود ہے لیکن ایک عزت اور وقار کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر ایک کی پگڑی مات اچھا لیں اور اپنے اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کریں اور ایک مناسب ایکشن لیں کیونکہ ادارے کی تضحیق اور توہین برداشت نہیں کی جا سکتی جی سر بلکل اچھا کہا اپنے ادارے کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی پرمیز عشید صاحب کو چلانا چاہوں گا لیکن ایک چھوٹی سی پش میں خیالہ ایک سویلین وزیراعظم بھی آپ سے کرے گا کہ جب ایک بی جی آئی ایس پی آر یہ ٹویٹ کرتا کہ ہم نے آپ کا یہ نوٹفیکشن رد کر دیا میرا نہیں خیالہ اس میں کسی سویلین کی توہین ہوتی ہے میرا خیالہ یہ فوج کا استقاق بھی ہے اور ظاہرہ تگڑا انسٹیٹوشن ہے تو بہتر ہے انہوں نے یہ کام کیا لیکن اگر اس ادارے کی توہین کے زمرے میں دیکھیں تو توہین ان چیزوں سے بھی ہوا کرتی پرویز رشید صاحب نے کیا کہا بخاری صاحب وہ ذرا میں چاہوں گا آپ اس کو ڈیل کرنے سے سنیے انہوں نے کیا کہا خبر کے حوالے سے صحافی کو اصل صورتحال سے اگاہ کر دیتے ہیں آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے اپنے نکتہ نظر بتا سکتے ہیں میں نے صحافی کو اپنے نکتہ نظر بتا دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا وزیر اطلاف ریاست پاکستان کو چہئے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں تو پھر انہیں یونیورسٹیوں میں ایک کورس شامل کر دینا چاہیے جو جنرلیزم کے بچوں کو پڑھایا جائے ہال تو بلا کے نیوز کے خبر کو کیسے روکنا چاہیے بخاری صاحب نکتہ تو ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب کا پھر تو خبریں رکوانے کے طریقے ڈھونڈنے پڑھیں گے نہیں کاشیب میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ان کی اس بات سے کیونکہ ان کو بہت طریقے معلوم ہے خبر کو رکوانے کے خبر کو کل کروانے کے خبر کو انڈر پلے کروانے کے یہی کام تو کرتی ہے منسٹری آف انفرمیشن ان کے پاس تو کوئی دوسرا کام اور ہے نہیں تو یہ تو میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے سلیبس میں یہ لکھوا دے ہیں سلیبس یہ اس وقت خیال کرنا چاہیے نا جب مجھے اور آپ کو اس قسم کی قولیں آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب خدا کے لیے ذرا یہ آپ خیال کریے میری نوکری کا سوال ہے سوائے اس کے منسٹری آف انفرمیشن والوں کا اور کام کیا ہے اگر وہ یہ کام بھی نہ کریں تو یہ منسٹری تو آج سے بیچ سال پہلے ختم ہو گئی ہوتی تو ایک تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا دوسری بات جو آپ نے کی کاشف کے تھنڈ ہے دونوں طرف معاملہ بالکل نرم پڑا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو لالہ ہے نا یہ جو خاموشی ہے یہ یقیناً کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت پرائمیشن صاحب نے خود کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب کسی اور پر چھوڑا نہیں جا سکتا میں خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کے آرمی چیف سے بات کروں گا یہ پتہ نہیں میں اندر کی کوئی اطلاع دے رہا ہوں یا آپ کو لیکن یہ بات وہاں ہوئی ہے لہٰذا اب یہ معاملہ اتنے ہی ہائی لیول کے اوپر ہینڈل ہوگا اور میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت ہے نواز شریف کی کہ وہ اس وقت آرمی چیف کو اس بات سے کم از کم مطمئن کرے کہ ان کی حکومت یا اس کے اہلکار جو ہیں وہ آرمی کو امبیرس کرنے کا باعث نہیں ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لے رہے ہیں جس سے آرمی کے انسٹیٹوشن کی توہین ہو یہ بات جتنی جلدی خود نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی سمجھ لے میرا خیال ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ نے مریم کی جو ٹویٹس ہیں ان کا جو ذکر کیا جرمن اخبار کے ساتھ وہ بلکل میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی نہ انہیں وہ ٹویٹ کرنا چاہیے تھے میں آوں گا اس بات پہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹس کیوں کی گئی لیکن میرے مجھے ایک confusion ہے تھوڑا سا مجھ اس کا جواب دیتے ہیں جس طرح جب میں نے کہا کہ پرویز عشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں تو ایک principle کی بات کرتا ہوں کہ خبر رکوانے کا کام حکومتوں کا نہیں ہے کیا آپ اس principle سے ہی disagree کرتے کہ خبر رکوانے کا کام ہے حکومت کا I am being very practical کاشیف یہ کرتی کیا رہی ہے حکومتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں لکھا تو کتابوں میں بہت کچھ ہے norms تو جرللزم کے بہت کچھ ہے لیکن یہ کتنے norms جو ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے لہذا پھر ہمیں ground reality پہ بات کرنی چاہیے ہمیشہ ہر issue پہ صرف فوج کی issue پہ نہیں نصر پھر ہر issue پہ ground reality پہ بات کریں جب اگر corruption نظر آئے تو خبر نہ لگایا کریں کیوں کیونکہ مولک میں corruption بڑی بہت زیادہ ہے ground reality ہے کاشیف میں نے یہ نہیں کہا ہمارا کام ان کی بات سن کے اس پہ عمل کرنا نہیں ہے حدیث کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی حرکات کرتی ہیں حکومت کی ministry of information کے لوگ اب اگر آپ نے درس دینا ہے دیکھئے انہی منسٹر صاحب نے وہ غلیل اور اپنے کلم کی بھی تو بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو بظاہر تو وہ ٹھیک تھی بات کہ ہم دلیل کے ساتھ ہیں یا غلیل کے ساتھ ہیں مگر اس کی connotations دیکھئے کتنی خوفناک تھی تو اگر تو objective گفتگو کرنے کا کسی ادارے کی کو undermine کرنے کا ہے کسی کی تصحیق کرنے کا ہے تو میرے خیال سے it's a crime سر چلے مجھے آخری سبا ایک سوال کا جواب کہ کیا information minister کو اس وجہ سے گھر چلے جانا چاہیے کہ اس نے خبر کوئی نہیں ایک hypothetical سیناریو ہے اس situation کا چھوڑ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ اسے یہ خبر رکھوانے کا کام کرنا چاہیے نہ اس کی وجہ سے اس کی نوکری جانی چاہیے لیکن اب اس کا کیا کریں کہ report کے contents کی بات ہوتی ہے تب بھی فوج کے اندرونی حوالوں کی بات ہوتی ہے تب بھی وہ اس minister کی نوکری لینا چاہتے ہیں اس نے رکھوائی تھی یا نہیں رکھوائی تھی رکھی یا نہیں رکھی وہ الگ بات ہے لیکن اس report کے contents میں یہ لکھا ہے کہ this minister will never be able to hold a public office that means ان کی censorship بھی جائے گی تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ findings بتا رہے جو findings ہیں مسئلہ یہ وہ findings تو ہیں جی جی میں findings کی بات کرتا لیکن چانڈیو صاحب یہ جو خاموشی ہے اس issue پہ بڑی خوفناک خاموشی میں اس کو اگر میں کہوں کیونکہ بڑا high pitch پہ یہ معاملہ چلا گیا تھا جب رد کر دی گئی آئیس پی آر کی طرف سے یعنی فوج کی طرف سے رد کر دی گئی notification پرائم منسٹر کی آگے سے complete خاموشی ہے اور میں اس میں اگر ایک آئیڈ کر دوں مریم بی بی کی سیاسی ٹویٹس میں باہر کالی پٹیاں پانکے آپ کیوں آ رہے پہ چلے میں یہ بھی بوستا ہوں آپ سے سر میرا سوال سن لیجے گا چانگیز جب خبریں چلی جس کا ذکر بخاری صاحب نے کیا کہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ٹی وی پہ خبریں یہ چل رہی تھی کہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کسی کو یہ مسئلہ حل کرانے کا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہے impression یہ دیا کہ معاملہ حل کرنے کے لیے کسی کو ٹاسک نہیں دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح حکومت لڑنے کے لیے تیار بیٹھئے بلکل میں ایسا ہی سمجھتا ہوں ایسی الجھل میں پھس گئی ہے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہی ذاتنگی رقصتی اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ لڑائی میں شیاسی شہید ہو جائیں لیکن اس بار مجھے لگتا ہے میں ضرور نہیں میں درست ہوں مجھے لگتا ہے تیق کرنے والوں نے تیق کیا ہے کہ اس بار ان کو شہید نہ کریں بعض آپ سمجھیں کہ انہوں نے بڑا گناہ کیے ہوئے لہٰذا الکل رقصتی ہو گئی ہے دوسری بات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاموشی نہیں ہے ایک سائی نے اپنا موقف دے دیا ہے اب دوسری سائی نے اس کو ثابت کرنے کہا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا ہے غلط ہے آج میں اخبار پڑھ رہا تھا میں عمرے سے آیا ہوں رات کو تو آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم ملاقات کریں وزیر زم ملاقات کریں گے چیف عبارمی سطاف سے کتنی بدقسمت ہی ہے آپ دیکھیں کاشب بھائی یہ تیسرے چوتھے چیف عبارمی سطاف ہے جن سے یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں جن کے پاس کبھی بھائی کو بیٹھتے ہیں کبھی وزیر داخلہ کو بیٹھتے ہیں کبھی خود بات کرتے ہیں ایسی صورتحال پیدا کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے جب سب ان کے اعتماد کے ہیں اپنے لائے ہوئے ان کا کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ ہے یہ پنامہ میں الٹ گئے ہیں اب شہید ہونا کارے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر سر پینما نہ ہوتا تو شاید یہ مسئلہ ڈان لیکس کا بھی نہ بنتا کیونکہ جب یہ امپریشن دیا جاتا ہے فوج کی طرف سے یا وہ لوگ جو اس ایشیو کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے کہ معاملات تو تیہ ہو گئے تھے انہیں کہا جی یہ ریکمینڈیشنز آئیں گی اس کے مطابق فیصلہ کر لیں سیویلین گورنمنٹ نے کہا ہاں جی ملکل اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا غصہ اس وجہ سے آیا چانڈیو صاحب کیوں انسٹیوشن کو اب باتی صاحب نہیں کریں گے ان کو شوق ہے آبیل مجھے مار ان کو شوق ہے دونوں تینوں بار آپ دیکھیں اب میں اس کی بات نہیں کرتا مجھے تو اپنا تمام ایک شاہستہ انسان پرنجرشی صاحب ذہن میں ہے آج فاطمی صاحب کا بیان آیا ہے مرنے کے وقت جو بیان آتا ہے نا وہ سرست ہوتا ہے انہوں نے آج بھی کہا ہے میرے آتا ہے لوگ نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں ملنی تو خام خائن کے پیار میں بجنام ہو گئی ہے لیکن یہ اپنے ساتھ کتنے ساتھیوں کی بلی دے گئے کیوں نہیں قبول کرتے سیاسی وارث کو بچانے کے لیے اپنے سیاسیوں کی قربانی دینا ضروری ہے یا قبول کر لیں اور مانے اور تنہائی میں اکیلائی میں جو فیصلے کر کے آئیں گے لوگ ان کو شکی نظر سے دیکھیں گے یہ لوگوں کے نظر میں بری نہیں ہوگے میں بخاری صاحب سے متفق ہوں اس بات سے یہ خاموشی نہیں ہے یہ ہے ڈالائک پرانا لیکن ہر فلم میں جس میں بھی یہ ڈالائک آیا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس ڈالائک کے بعد دیکھتے ہوتا کیا جس بات کو میں بریک کے بعد میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں ادارے کو غصہ اس وجہ سے ہے کہ اگریمنٹ یا جو بھی بات آپس میں ہو گئی تھی کہ ان کی فائنڈنگز کے مطابق فیصلہ ہوگا آگے سے جواب آیا جی ان کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر فیصلہ اس کے مطابق نہیں آیا تو they felt betrayed سوال یہ ہے کہ کیوں اگریمنٹ کرنے کے بعد اور پینما کے فیصلے کے بعد یہ چیز بدلی گئی ہے کیا وہ جو نوشن ہے سیاسی شہید ہونے کی کہ لڑے اس ادارے سے لڑے ادارے سے لڑ کے بعد پبلک میں جائیں گے کہیں گے دیکھیں جنہوں نے ہمیں پھر پانچ سال پورے نہیں کرنے دیے کیا یہ بنیاد نظر آ رہی ہے اس ساری لڑائی کی کیونکہ اگین ایم سین ایمپریشن یہ دیا گیا ہر طرف سے کہ معاملات مجھے حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا دوسری جانب سے معاملات تیہ ہو گئیں اب دون کے اوپر فائنڈنگز کے مطابق فیصلہ ہوگا لیکن کیا واقعی ایمپریشن یہ مہازرائی کرنا کی خواہش ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد بریک کے بعد ناظرین پٹیگو پانی ہے اپنی کالی والی اپنے بازو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ کاشف کاشف آج ورلڈ پریس فیڈم ڈے ہے اور بدقسمتی سے اقتدار میں جو بیٹھے ہیں وہ نشے میں اتنے دھتے ہیں کہ نہ وہ ایوان میں بولنے دیتے ہیں نہ اپوزیشن کی سجیشنز ریکمینڈیشنز کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں پھر ان کو اظہار رائے کا موقع بھی نہیں دیتے لیکن آج اس ملک میں دو پرائیوٹ چینلز بول اور پاک لائف کو سیلیکٹیو جسٹس کے نام پہ یعنی پیمرہ کی طرف سے بند کر دیا گیا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے تمام وہ لوگ جو صحافت سے منسلک ہیں اور آج ہم جیسے پارلیمنٹیرینز کو اپنے علاقے کے لوگوں نے ووٹ دینے کے بعد ایوانوں میں بیجنے کے بعد انہی چینلز کے ذریعے ہمارے پوائنٹ آف یوز کو امپورٹنس بھی دی جاتی ہے اور اس پر تمام انیلیسز ہوتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ اس چیز کا ہے کہ یہ جو انوڑی یہ اپروچ اپنائی ہوئے مثال کے طور پر جس چیز کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر نیشنل سیکیورٹی پروریٹی نمبر ون ہوتی تو یہ ڈیبیٹ آج نہ ہو رہی ہوتی ڈان لیکس پر اپسلوٹلی وہ پروریٹی نمبر ون نہیں ہے پروریٹی نمبر ون کیا ہے ذات می میسیلف انڈ آئے میانواز شریف میانواز شریف میانواز شریف تمام ادارے اگر پانچ سو انچاس پیجز کے پاناما کا فیصلہ پڑھ لیں ایک چیز کھل کے سامنے آتی ہے ریمارکس میں بھی اور کہ سسٹم کلاپس کر گیا ہے اور ادارے مفلوج ہو گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب لوگ انٹیچبلز ہوں جب اپنی یعنی مثال کے طور پر آج پورا پاکستان اور میرے پینلس کیوں بھول رہے ہیں کیا آج کے پریزنٹ گورنر سندھ زبیر صاحب اس وقت پرائیوٹیزیشن منسٹر تھے کیا اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پرائیو منسٹر میڈیا سل میں اس وقت موجود تھا پھر وہ وائبر کی تمام وہ ٹیلی فون کالز پھر وہ پرائیو منسٹر صاحب اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے پرویز رشید صاحب سے لے کر اب تک جتنے لوگوں کو قربانی کا بکرہ بنا رہے ہیں چاہیے قوم سے دوخہ نہیں اور آخری چیز اگر آپ نے سیول ملیٹری ریلیشن پرفیکٹ ہیں تو پھر نوٹیفکیشن کی جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز لگائی ہیں کہ پرائیو منسٹر ہاؤس سے یہ چیز نکلا یہ نوٹیفکیشن نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کچھ ہی نکال نوٹیفکیشن ہے آلٹیمیٹلی وٹ ایم ٹرائنگ ٹو سیئے کہ نیشنل سیکیوریٹی پرائیوٹی نمبر ون اس لیے نہیں ہے کہ مودی اجید ڈوگل سجن جندال پاک آرمی کو کیا کہتے رہے ہیں پھر ایک دن شام سات بجے سوہ سات ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ سجن جندال سا پاکستان میں موجود ہیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ لاہور اور اسلامباد کا ویزہ ہے لیکن وہ مری میں پائے جاتے ہیں یہ جو ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم سیاسی شہید ہو چکے ہیں تو ہماری سیاست بچ جائے گی پاناما نے ان کو اتنا ایکسپوز کر دی ہے اور لاسٹ ایک ایک جو امپورٹن چیز کاشف بچوں کی زبان پہ ایک ہی سلوگن ہے اور وہ کیا کہ اس دن وزیر اطلاعات اور دو منسٹرز گئے ہیں سپورٹس کامپلیکس میں کیا ہوا یعنی ان بچوں کو انہوں نے مارا پیٹا یہ جو استراب اور کنفیوزن اور جس کیفیت میں مبتلائے ہیں اور جو ہماری مریم بہن جو گئی اور پاناما لیگز کو جس طرح چیلنج کیا گیا اس کا نٹشل کیا ہے اور عام استلاح میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اور دن بہ دن یہ ڈوبتے جائیں گے اور ظلیل ہوتے جائیں گے ٹائم ویل پرووے صاحب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پکڑ میاں صاحب کا ایکچلی جو نیشنل سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے صرف اس وقت جس وقت یہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں ہم نے میاں صاحب کے بہت سے ساؤنڈ سے لائے تھے دوبارہ جنرل صاحب یہ بھی اپوزیشن میں تھے میاں صاحب جس وقت نیشنل سیکیورٹی میمو گیٹ کے اوپر پیراماؤنٹ چیز تھی بڑی چیز تھی لیکن آہستہ آہستہ جب حکومت میں آتے ہیں اس ٹائم پیپلز پارٹی اگر آپ بات سنیں وہ کہتے تھے سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے یہ گلانی صاحب کی تقریریں فوج کے بارے میں لیکن بعد میں آہ آج پیپلز پارٹی اس کو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بتا رہی ہے چلا سکتے ہیں جی اس وقت چلائیں جی سائن اکانی صاحب کاب میں سمجھا ہوں کریڈیبیلٹی وہ نہیں رہی ان کو تو چھوڑنے ہی چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی ڈیپتھ میں یہ اکیلے سائن اکانی کا تو کام نہیں ہو سکتا بہت سی باتیں ہیں یہ بالمکہ آجانا ہے کہ آیا اکانی صاحب کے پیچھے کوئی اور کوئی کارفرما تھے کوئی اور اتھارٹیز کوئی لوگ اسلام آباد کا کوئی تعلق ان سے تھا اگر یہ انکوائری حکومت نے اس کی نا کروائی امپارشل اور ایسا ایسا سیٹسفیکشن اف پیپل ایسا ان کا اتمنان بھی ساتھ اس میں ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہوا یہ معاملہ ڈیفنیٹلی پھر آہ کوٹس میں جائے گا جس نے بھی یہ میمو لکھا ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اس قوم کا حق ہے کہ پتہ لگے وہ چہرے بے نکاب ہوں اور جو ہے ان کو اغداری کے مرتقب ہیں جن لوگوں نے یہ میمو لکھا ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے میمو گیٹ یہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا ہم نے کسی کا نام نہیں لیا کسی نے کسی نے یہ سادش کی ضرور ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سادش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سادش اگر کی تو کیوں کی ہے میمو گیٹ کے اپنے میرٹ کے اوپر کیا اس لیے کہ اگر آپ اس کے مدرجات یا اس کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا یہ انگینٹ اور بھی بہت سی ہیں میاں صاحب کے بہت سے بیانات ہیں جنرل صاحب اس وقت بار بار یہ کھا گیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ نیشنل سیکشنل سیکیورٹی اپوزیشن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس سے آپ کو لیوریج ملتی ہے حکومت کو پریشر میں لانے کے لیے فوج آپ کی سائیڈ پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے آپ ایک ہم آواز ہوتے ہیں اور شاید الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے جنرل جہاں زبان صاحب کاشف صاحب بات یہ ہے جی جی سوری it is very unfortunate کہ ہمارے جو میعار ہیں وہ اپوزیشن میں اور ہوتے ہیں اور اقتدار میں آکے بدل جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں کہا آرمی کے بارے میں وہ اتنا ہتا کامیز ہے اور پھر جو پرامیزز کی ہے اس وقت انڈین پریس کے ساتھ کہ ہم یہ کر دیں گے فلان کمیشن بٹھا دیں گے وہ ہر ایک کو پتا ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اگر ڈیموکریسی یہی ہے تو well be it acceptable ہے لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ تمام تر ادارے آپ کے اپنے ادارے بن جاتے ہیں اب پرائم منسٹر آف پاکستان اس فوج کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات سے جنگ کر لیے یہ کسی اور کا ادارہ نہیں ہے یہ پرائم منسٹر کا ادارہ ہے لیکن اگر پرائم منسٹر خود ہی اس ادارے کی تضحیق کرنا شروع کرنے جو کچھ پارلیمان کے فلور پہ کہا گیا آرمی کے بارے میں وہ بھی ہم سب کو پتا ہے خوجہ آصف صاحب ہوں یا کچھ انہیں پھر ڈیفینس منسٹر بھی لگا دیا گیا کہ آپ کو اس ادارے سے اتنی محبت ہے تو آپ ڈیفینس منسٹر بھی لگ جائیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں اور ادارہ یہی کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنے کردار کا خود جائزہ لیں اور کم از کم ہماری پگڑیاں نہ اچھا لیں ہمیں اس طریقے سے اس عوام کے سامنے اگر آپ جو ڈس کونیکٹ اور بیابرو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا آج بھی یہ ادارہ ہر مشکل وقت میں بیس کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے قربانیاں دے رہا ہے کسی بیرونی قوت کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ اس اداری کی ازدن کے ساتھ لیکن اگر حکومت یہ ہم کسی کی بھی حب الوطنی چیلنج نہ کرنے زیادہ بہتر ہے دیکھیں کسی ایک کا تمغہ نہیں ہے حب الوطنی ہم سارے اس ملک کے یہ لٹ رہنے والے ہیں مجھے یقین ہے جتنی ہمارے فوجی بھائی محب بطن ہیں اتنے ہمارے سیاستدان بھی محب بطن ہیں ڈس اگریمنٹ نکتے پر کسی سیاسی رول پر کسی غلطی پر تو ہو سکتا ہے میں آج آپ سے مشرف صاحب کے بارے پوچھوں آپ کہیں گے غلط کیا انہوں نے ٹیک آور کر کے اب غلطی تو ہے اگر ہم حب الوطنی نہ چیلنج کریں میرا اپنا ذاتی ماننا ہی ہے کہ بہتر وہی ہے ہم کسی کی ٹیکٹکس کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ناک پکڑ کے اس کی ناک رگڑ نہیں شروع کر دیں اور سب سرویٹ کو کسی اور مزید نچلی سطح پہ لے جا کے حکومت کرنا ایک سوچ ہے ایک ذہنیت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آداروں کی عزت کریں یہ سب آپ کے اپنے آداریاں اور ان ریٹرن ان سے عزت لیں نہیں سب ادارے کا لکھر بھی کام ہے عزت کرنے کا کام نہیں ادارے کا کام تو عزت کرنے کا ہے وہ آئینی کام ہے آئینی طور پر عزت بنتی ہے لیکن جوابن جوابن ان کا کوئی عقلی بنتا کہ ان کو میرٹ پر عزت دی جائے ٹھیک ملکل یہ بات درست ہے کہ سب اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں سب اپنا اپنا کام کریں اور ٹھیک طریقے سے کام کریں بخاری صاحب یہ سیاسی ٹوئیٹس آئی ہیں پینما کے بارے میں مریم بی بی کی کال ذرا آپ اس کو لنک کریں ڈون کے ساتھ یا آپ اس کو سیپریٹلی دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب میں آپ کو بھی دیتا ہوں ایک منٹ میں تھوڑی سی گزارش مجھے کرنی ہے پچھلے سوال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو فوج کے اندر تالے آزمات جرنیل رہے جنہوں نے تین دفعہ سویلین حکومتوں کے تختے الٹے مارشلہ لگایا ایک تو اس کی وجہ سے یاد کیجئے کسی نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کسی نے کہا تھا تم تو تین سال کے لیے آتے ہو ہم نے تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے یوسر وزا گلانی کی تقریر جو ہے اگر پارلیمنٹ کی اگر آپ کو ریکال کر سکیں اسی طرح خاجہ عاصف جس کا ذکر کیا گیا انہوں نے جو کچھ بھی درفنتنیاں چھوڑی اپنے موں سے یہ بڑی تکلیف کی اور شرمناک بات ہے کہ ایک ایسی فوج جو پاکستان کے عوام کی ہر مشکل لمحے میں مدد کرتی ہے اس کے بارڈرز کا تحفظ کرتی ہے آپریشن ضرب عزب ہو آپریشن رد الفساد ہو اس میں ہمیں نجات ملتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دن کے رات کا چین جو ہے وہ ہمارا بگاڑا گواتا تو ایک تو ہمیں یہ بیلس ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جو ہے اب فوج کے خلاف بول رہا ہے بہت سارے لوگ ماضی میں بولے ہیں دوسری بات اب آپ کا سوال میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا خلاف سر میں معافی چاہتا ہوں میں دو جملے اس میں اٹھ گا خلاف سے مراد یہ نہیں کہ وہ فوج کے خلاف بولے ہیں کیونکہ دشمن ہیں فوج کے کسی سیاسی کردار کے خلاف یا اس پر تنقید ہوئی ہوگی تنقید ہوتی بھی ہے اور تنقید ہونی بھی چاہیے جی جی آپ کی وضاحت اپنی جگہ ہے لیکن تنقید کا مطلب جب اینٹ سے اینٹ بجا دینا بہرحال نہیں ہوتا میں نے تنقید کا اثر میری بزاری یہ ہے جو مریم نواز کے ٹویٹ کی آپ نے بات کی وہ میں نے تو یہ کہا کہ وہ ٹویٹس انہیں جرمن اخوار کو کرنی نہیں چاہیے تھی جو سیاست کے اعتبار سے انہوں نے جتنی بھی ٹویٹس کی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ ان کے والد جو ہے اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں جو کچھ بھی وہ کہیں گی چاہے وہ پوزیٹیو ہے چاہے وہ نیگٹیو ہے سر اس کو ڈان سے لنک کر رہے ہیں آپ اس کو ڈان سے ڈان لنکس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں جی میں بالکل لنک کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو لنک کیے بغیر رہی نہیں سکتے یہ اتنی اپیرنٹ لنکیج ہے جس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹویٹ کی ہمارے ہاں ایک نئی روایت نکلی ہے کہ جنگیں لڑنی ہے ٹویٹ کے ذریعے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے کاشیب باسی آپ پتہ نہیں میری بات سے اگری کریں گے میں نے بالکل سریعہ دیکھیں بہتر ہے آپس میں انٹریکٹ کیا جائے آمنے سامنے کم از کم اداروں کی حد تک میرا یہ ماننا ہے اور مریم بی بی کی ان ٹویٹس کا چانڈیو صاحب مجھے کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آئے میں نہیں جانتا انہوں نے کیوں ایک دم سے اوپر نیچے ٹویٹوں کے ہم باہر لگا ہے کہ یہ کراپ ہے یہ سے دنیا میں کچھ نہیں ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا لیکن اس کا اس کا وہ she came out in bad light میں بخاری صاحب سے بھی بتا فکروں تھوہا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک بہران دوسرے بہران سے الگ نہیں ہے اس حکومت کی تمام سارے بیچے لیا آپس میں چھڑی ہوئی ہیں یہ غلطی ایک ہی ہوگی لیکن ان کو چھپانے کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ دوسری غلطی کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو حالانکہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا دوسری غلطی ہو جاتی ہے میں بخاری صاحب سے احترام سے گزارش کرتا ہوں پاکستان کے وہی سیاسی پارٹی پاکستان کے سیاسی لوگ پاکستان کے عوام اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں فوج کے سربراہ کی طرف سے جس سے پارٹیاں اختلاف کرتی ہیں آپ کو یاد ہے زیاولک کا زمانہ زیاولک کے زمانے میں پاکستان کے لوگ تمام دانشنوں لوگ زیاولک کے خلاف سے افواج پاکستان کے خلاف نہیں وہی فوج جب آئی تو بی بی من کو طبقہ دیا تو بہت کے خلاف نہیں ہیں سیاسی پارٹی ہیں لیکن الفاظ کا چناؤ پھر بھی میں بخاری صاحب سے اتنا اتفاہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تم نے تین سال رہنا ہے سیاسی میں پھر سنے کاشی بھائی وہ اب تو خیر پرانی بات ہو گئی اس میں بحث نہیں کرتا لیکن سیاسی رہنبا کا جنسے میں بولنا اور طریقے کار ہوتا ہے لبو لہجے میں سکت کہا جاتا ہے لیکن اگر وہ نیکن میں وہی لوگ بیٹے ہیں سر یہ بندوقوں کا رخ سیاسدانوں تک رکھا کریں وہ ادارے جو جواب نہیں دے سکتے ان کی طرف یہ رخ نہیں ہونا میرا اپنا ذاتی نکتہ نظر ہے پھر وہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم اس حیصلے بات کر رہے ہیں لیکن آپ پھر ان کو جب ٹارگٹ بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آگے سے بولو بھی نہیں ادھر پرابلم آتی کاشی بھائی جیئے کہ آپ کو دلسی کرنی ہوگی کہ ادارے جواب نہیں دے رہے جب ادارے جواب نہیں دیتے تھے اب عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہو یا کوئی دوسرا مقدس دارہ ہو جہاں اس کی عزت میں حرف آئے جہاں اس پالے سے تکرہ ہو جاتا کسی کا صورت آجتے سبھے وہ جواب جب دیتے ہیں پھر زردائی صاحب پاکستان بھی چھوڑ کے چلے جاتا ہے مسئلہ ہی اس کی ضرورت نہیں کرے نہیں آپ ہی گئے ہیں اب ایک ایشو کو برابر کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں آئے ملین انہاروں کو اپنی دومین میں کام کرنا چاہیے میں بریک سے پہلے بریف جواب سے یہ کہا میں بریک کے بعد زیادہ مزید اس سے بات لیں مریم بی بی کی ٹویٹس پینما کی is that اعلان جنگ ہے of sorts I think she has lost it destructed ہے believe you me میں آپ کی مانداری سے بتا ہوں political آپس میں ڈیفرنسز ہے اپنی جگہ frustration ہے depression ہے tension ہے اور پھر ایک اور چیز جب اللہ کی پکڑاتی ہے قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اکلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ پردے پڑ گئے ہیں ان کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں پردے پڑے ہیں اتنے سارے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جنرل صاحب فوج کے پاس اس ڈان لیگز میں اب اس ٹویٹ کے بعد آپشنز بتائینا سار آپشنز کیا ہیں فوج کے پاس دیکھیں جی آپشنز یہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ صبر اور تعامل کے ساتھ ایک قانونی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور پرائیم منسٹر آپ پاکستان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹیننگ ہو گئی تھی اس کے تحت ایک سہل قدم اٹھائیں تاکہ آپ کی عزت بھی قائم رہے اور اداری کی عزت بھی نہ اچھا لی جائے یہ طریقہ وہ آلڑی اختیار کر چکے ہیں اور اپنی نہیں لیکن سر میں نے یہ سوال کیا نا ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کرنے کے بعد جب آپ نے کہہ دیا ہم نے رد کر دیا اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سیویلین گورنمنٹ کچھ کرے وہ کچھ نہیں کرتے وہاں پہ خموش یہ دو دو ورکنگ ڈے گزر گئے ویسے چار پانچ دن گزر گئے لیکن دو ورکنگ ڈے بھی گزر گئے اب کیا ہے وہاں پہ کوئی فرسٹریشن ہے اگر 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 یہ اپنی ہر درمی پہ قائم رہے تو آپشن ان کے پاس جو انہیں قانون اور آئین آپشن دیتا ہے وہ اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ ان دو اشخاص کو جن پر خود حکومت نے الزام لگایا ہے ان کو اٹھا لیں ان کی انویسٹیگیشن شروع کریں اور معاملی کی تاہر تک پھر خود پہنچ جائیں کہ اس ساری خبر کے پیچھے کون تھا لیکن اس میں پھر بہت تکلیف ہوگی اور بہت بات دور تک چلی جائے گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اپنے اصدارے کے وقار کا خیال رکھیں اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دو بزراج جن کا نام اس ریپورٹ کی فائنڈنگز میں ہے ان کو اٹھایا جا سکتا ہے اگر زیادہ انتظار کیا گیا اور کچھ نہ کیا گیا حکومت کی طرف سے تارک فاطمی صاحب اور تحسین صاحب کو تحویل میں لے کر انویسٹیگیشن شروع کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے جس سے انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا بخاری صاحب that's a serious eventuality جنہیں میں جنرل صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میرا نہیں خیال کہ نوبت اس حد تک جائے گی یا اس حد تک جانی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے تک برداشت کیا دونوں سائیڈوں نے ایک دوسرے کو اب تھوڑا سا ایک ٹویٹ کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے پرائمسٹر جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے اب یہ اس خواہج کا اظہار کیا ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے مل کے خود اس کے اوپر بات چیت کر لیں گے میرا خیال سے کوئی نہ کوئی اہمی کے بل حل نکل آئے گا جس طرف اشارہ یہ جلن صاحب فرما رہے ہیں اس کا مطلب تو پھر اوپن کنفرنٹیشن ہے اور اوپن کنفرنٹیشن میرا نہیں سر لیکن میں یہ پوچھا ہوں آپ سے کہ پی ایم کے پاس اگر وہ فیس پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے فرض کریں ایسا لگ رہا ہے پانچ سے دن گزر کے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپشن کیا رہ گئے انہوں نے تو کہا ہمارے پاس ہی اوپشن ہے ان کے پاس کیا پیچھے اٹھنے کے لاما کوئی اوپشن ہے میں ارز کروں آپ سے پیچھے تو اگر ہٹنا ہے تو ہٹ جائیں گے پرائیم میسٹر صاحب میرا خیال ہے اور انہیں ہٹ جانا چاہیے اگر دوسری بات یہ ہے جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی تو جا کے امریکہ سے جس طرح نکانی کی گفتگو کا ریکارڈ لے آتی ہے تو اب تک ہمیں اس آئی ایس آئی نے یہ تو نہیں بتایا کہ فلان فلان گلتی ہے کسی کی طرف اشارہ واضح طور پر نہیں کیا گیا ہے ابھی بھی یہ مسٹری ہے کہ کس نے وہ لیک کی تھی کون اس کا باعث بنا تھا ابھی تو یہی تیہ نہیں ہوا ہے تو اتنے بڑے بڑے فیصلے اور ججمنٹ ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں میرے خیال سے اس ملکان کا حصل نے دو جن لوگوں کا نام لیا جنرل صاحب نے بنیادی طور پر نام تو جن دو لوگوں کو ہٹایا گیا ہے بنیادی میں آخری تھوڑا سا وقت افلیلی صاحب نام تو نہیں کہے نا یہ تو نہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کا نام آنا ہے جی جی جرلل صاحب کوئک رسپونس ہے کوئک رپلائے فیکٹ فائنڈنگ مشن یہ جو فیکٹ فائنڈنگ پروب تھی یہ حکومت وقت نے شروع کر آئی اور اس کی فائنڈنگز ان کے پاس پڑی ہیں جن کا علم پاکستان آرمی کو ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اب بول پرائم منسٹر صاحب کی کوٹ میں اگر وہ چاہیں تو اس مسئلے کو ریزولف کر سکتے ہیں ادارہ کانفرنٹریشن نہیں چاہتا لیکن اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر آپشنز میں سے ایک آپشنز یہ رہ گیا ہے پرویز رشید صاحب فاطمی صاحب یہ دو صاحبان کو انہوں نے چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے انہی کے ریکمینڈیشن پر ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تو کیا جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسپونسبل ہیں ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے اور پھر اگر یہ اگریویٹ کریں پرائم منسٹر صاحب کیوں رپورٹ ان کی ٹیم کھل کے سامنے نہیں لاری یہ جو کنفیوزن ہے چودری نصار میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے گھر کے کچھ افراد جو اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں ایک چیز کاشف کیوں ایس کوم کو ایک نئی کنفیوزن میں مختلف میں پتلے ہوئے ہیں چلی اللہ میں ایک دیریکٹ سوال پوچھتا ہوں کیا اگر فوج ان لوگوں کو اٹھائے پی ٹی آئی کیا کہے گی اچھا کیا آپ نے دیکھیں میری بات نو کمپرمائز نیشنل سیکیورٹی دیکھیں یہ اب بالکل صحیح پرائم منسٹر کے کورٹ میں کوم کو بتائیں رپورٹ سامنے رکھیں دیکھیں کوئی انڈسٹیننگ آرمی سے ہوئی ہے جس میں یہ نوڈیفیکیشن ریجیکٹ ہوا ہے لوگ بے وقوف نہیں ہیں جو انڈسٹیننگ ہوئی کہ فائنڈنگز کے مطابق ایکشن لیا جائے وہ نہیں لیا گیا نہیں لیا گیا شیئر بھی نہیں کیے گیا اس وجہ سے یہ ہوا بہت شکریہ تمام ایمانوں کا ناظرین دیکھتے ہیں معاملہ کس طرح جاتا ہے کیونکہ معاملہ تو فسا ہوا ہے اب اگلے چند دنوں میں لگتا ایسا ہے کہ بال گورنمنٹ کی کوٹ میں ہے کہ حکومت کو کچھ قدم اٹھانا پڑے گا اب کیا قدم اٹھاتے ہیں اس پر ناظر رکھیں اجاز دیجئے اللہ حافظ